آپ دیکھ رہے ہیں مگرہ نیفتادستان خبرے سب سے دین دیش میں کورونا پوزیٹو کی سنگیہ بیس ہزار کی پار کورونا وارث میں سب سے ادھیک معاملے مارا سے آئے ہیں یہاں آپ تک پانچہ دو سو اکیس لوگ سنگبت ہوئے ہیں ان میں سے دو سو اکاون لوگوں کی موت ہو چکی وہی سات سو پیالیس لوگ سائی ہو چکے کورونا وارث کے سنگبت کی لوگوں نے سنگیہ آج بیس ہزار پار ہو گئی کہتے سمستے منتالے کی طرف سے سام کریم چھہ بجے جاری کے یاکڑوں کے مطابق اب تک بیس ہزار چار سو اکیتر لوگ کوویٹ نائنٹین سے سنگبت ہوئے ہیں ان میں سے سو سو باون لوگوں کی موت ہوئی ہے بلکہ تین ہزار نو سو ساٹھ مریج ٹھیک ہو چکے راجی کی بات کرے تو سب سے ادھیک معاملے مہاراست سے سامنے آئے ہیں وہی دلی اور گزرات میں دو ہزار سے دیکھ لوگ کورونا پوزیٹیو ہے بہراشت میں پانچہ دو سو اکاون لوگ کورونا کی چپٹ میں آئے ہیں ان میں سے سات سو بائس لوگ ٹھیک ہو چکے اور دو سو اکاون لوگوں کی یہاں موت ہو چکی ہے اس کے بعد اندر پردیس کی بات کرے تو اندر پردیس میں آٹھ سو تیران انڈمان اور نکوبار میں سات اور اندر پردیس میں ایک آس سامنے پیتیس بیہار میں ایک سو چھپن چنڈی گھڑ میں ستائی سو چھتیس گھڑ میں چھتیس اور بات کریں دلی کی تو دلی میں دو سار ایک سو چھپن اور گوہ میں سات اور گزرات میں دوزار دو سو بہتر اور ہریانہ میں دو سو چوان ہمازل پردیس میں انچاریس چموکسپی میں تین سو سی چار کھنڈ میں پیتالیس اور کرناٹک میں چار سو پچیس کے رل میں چار سو ستائی ساتھاک میں اٹھارہ اور مدیہ پردیس میں پندرہ سو برادو ماملے کورونا پوزیٹیو کے سامنے آ چکے ہیں مانیپورک میں دو اور میگالے میں بارہ اور میجورو میں ایک اوڑسہ میں بریاسی پنڈوچری میں سات اور پنجاب میں دو سو اکاون راجستان میں ٹھارہ سو ایک اور تمیل لادو میں پندرہ سو چھنڈو تلنگانہ میں نو سو پیتالیس اور تریپورا میں دو اتراخر میں چھاریس اترپردیس میں چودہ سو بارہ اور بکشی بنگال میں چار سو تیس مریج کورونا سے سنکرمیت پائے گئے ہیں کورونا سے لڑائی کے بیچ راجستان میں ہوگی دو سار ڈاکٹروں کی بھرتی ریشور میں کورونا کا کہہ کے بیچ ڈاکٹر کسی یوہدہ سے کم نہیں نظر آ رہے ہیں ڈاکٹر کی ریکوارمنٹ بھی اس میں مائنے رکھتی ہے ایسے میں راجستان کے سو اصدہ منتر گسرمہ نے کہا کہ پیچھلے بزرٹ میں مکہ منتری کی گھوشنہ کے دو سار ڈاکٹروں کی بھرتی کی بھرکیریاں شروع ہو گئی ہے ہم اگلے ڈیڈ مہینے میں بھرتی ریشور میں پوری کر لیں گے تیس سات سو پیتریس ڈاکٹروں کے حالہ میں اسپتال میں ریکوٹ کیا گیا ہے بارہ سار پانچ سو جنرل نرسنگ اور میڈوائیب اور سائیک نرس میڈوائیب بھرتی پوری ہو چکی ہے لیکن کچھ کارنوں سے پوسٹنگ نہیں ہو پا رہی ہے مادکٹہ کے پرامرس کے بعد سی ایم نے اب نو ہزار ایسے کرمچاریوں کی پوسٹنگ کی آدیش دیئے ہیں پورے بھارت کی بات کرے تو یہاں کورونا وائرس کے سنگر میں کے نئے معاملے اچھانک ایک بار پھر سے تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے ڈاکٹروں ڈاکٹر لوگوں کو بچانے میں اپنی جان لگائے ہوئے ہیں دیشور میں کورونا وائرس کے مریجوں کی سنگیاں پیس ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے پچھلے چوبیس سنگر میں سے لوگوں کی سنگیاں بڑھ کر انیس سا نو سو چوریہ سے ہو گئی ہے اس خطانات کوویڈ نائنٹری مہابارس سے ملڈے والوں کو آکھڑا سس سو چالیس کے پاس بہت گیا ہے کورونا وائرس کے کل انیس سا نو سو چوریہ سی ماملے میں سے پندرہ زہ چاسو چوہتر ایکٹیو کیسے اس کے لعاہ تین ازار سو ستر لوگوں کو چوٹی ٹھیک ہو گئے ہیں ان کو ہسپتال سے چوٹی دے دی گئی ہے کورنا بارس سے سرودگ دو سو اکاون لوگ مہاراست سے مہاراست میں لوگوں کی موت ہوئی ہے دو سو اکاون لوگوں کی یہاں اس ماہمارس کے پیڑتوں کی سنکیہ چھہزار ایک سو اکرون تک جا پہنچی ہے موڈی فورڈ لاکڈاؤن سے مزدوروں کو بھی نرہات گرامین چھتروں میں شروع ہوئے لگو تھے ہوں کورنا کی ماہمارس سے دیش میں لگائے گئے لاکڈاؤن میں سب سے جدہ پربھاوی جو دندوں پر کام کرنے والے مزدور ہوئے ہیں ان کی روزی روٹی پر کا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے اس میں سامبر اکرن چھتر کے ہزاروں مزدور بھی سامبر ہے جو پردیس میں یہاں مزدوری کرنے آئے ہوئے تھے لاکڈاؤن میں اپنے گھر نہیں جا سکے تھے حالانکہ اس دوران ایٹ بھٹا سنچارکوں نے ان مزدوروں کے رہنے کھانے کی عائصت کی تھی جس کے چلتے مزدوروں کو اپنا پیٹ تو بھرا لیکن ان کے سامنے مزدوری کا سنکٹ کھڑا ہو گیا تھا ایسے میں اب سرکار نے لوگڈاؤن میں تھوڑی رہت دی ہے ایک مہینے بعد مزدوروں کو رہت ملی ہے اس کے چلتے مزدوروں کے چہلے بھی اپی خوشی دیکھنے کو مل رہی ہے لوگڈاؤن کے بعد اب کام شروع ہونے سے ایٹ بھٹے سنچارکوں کو بھی رہت ملی ہے انہیں ابھی تک کس امادے سے مزدوروں کو پیسہ دینا پڑ رہا تھا حالانکہ ان بٹوں کے بٹوں کے آس پاس میں مزدوروں کو کھانے پینے کے وزتہ بھی کی ہوئی ہے سوار سے اب کام شروع ہو گیا ایسے میں ایٹ بھٹے سنچارکوں نے سبھی مزدوروں کو سرکار دوارچاری ایڈویٹس کا پور پارن کرتے ہوئے کاری شروع کروا دیئے گئے ہیں سبھی مزدوروں کو ماسکو اور دوپٹے لگانے کے لیے ساتھی سینٹیجے کو پیوک کرائے جا رہا ہے ساتھی سوشل ڈیسنسنگ کا بھی اتھیان رکھا جا رہا ہے آپ کو بتا دی کہ راجستان میں کورونا پوزیٹیو کا مریجوں کا جو اکڑا ہے وہ لگتار پرتا جا رہا ہے اب تک پردیس میں سبھی چیلوں میں کورونا نے اپنا پیر پسار دیا ہے راجستان میں کورونا پوزیٹیو کی سکیاب 1866 کے پاس جا پہنچی ہے راجی میں بدوار کو تو پھر دو بجے تک 133 نئے پوزیٹیو کے سامنے تھے انوی اجوے سے چوالیس اور جیپور سے 67 اور جوتپور سے 3 اور کونٹا سے 6 اور بھردپور سے ایک اور ٹرانک سے 7 اور دوستہ سے ایک اور ناگو سے چار پوزیٹیو کے سامنے آئے تھے راجستان میں جیپور میں ابھی تک کورونا پوزیٹیو کی سنکیہ 720 تک پہنچ چکی ہے راجستان میں لوگڈون کے بیچ ہزاروں بیلوزگاروں کو رہات گہنے سرکار نے جاری کی نیوکٹی گیا دیش پردیش میں موڈیفائیٹ لوگڈاون کے بیچ گہنے سرکار نے ایک بڑا پیسلہ ہزاروں بیلوزگاروں کی سرکار نے نو ہزار این ایم اور جین ایم پدو پر نیوکٹی کرنے کا پیسلہ کیا ہے سرکار نے اس قدم سے ان ہزاروں بیلوزگار جوا کو روزگار کا ایک سمیرہ اثر دیا ہے جو نوکوی کے لیے باٹ جو رہے ہیں مقیمت سوگیلت نے کہا کہ کورونا کی جنگ لبے سمیت تک جاری رہ سکتی ہے اسے میں راجستان سرکار سرسدنوں کی کسی طرح کی کمینڈ نہیں آنے دے گی انہوں نے کہا ہے کہ اس بیماری اسے لڑائی کے لیے چکت سکر میں کمینڈ نہیں رہے اس کے لیے نو ہزار این ایم اور جین ایم پدو پر نیوکٹی کے سمجھ میں نے نیوکٹی کے سمجھ میں نے نیوکٹی کیے گئے ہیں جلدیل کی نیوکٹی ہوکی انہوں نے بتایا کہ بارہ سار پدو پر ہونے والی یہ بھرتی نیانے میں علج گئی تھی اب سرکار نے تیرہ دار سر سو چوہتر نیائک پیلکرنوں کو چھوڑ کر سیس پدو پر نیوکٹی کا نیوکٹی نہیں تھی اس مہماری کے بعد اس کے بتر ہونے اس کی لیسا میں جانے کیا سرکار جتا جارہی ہے اس سے کی بھی مانتے ہیں کہ سرکار مرکے پھیلنے اور تالہ بندی شروع ہوڑے کے بعد اس میں بیروزگاری کا آقڑا بہت بڑا ہو سکتا ہے بہت بڑا اچھا رہ سکتا ہے جو ابھی جاری رہ سکتا ہے حالانکہ ابھی سرکار کی طرف سے کوئی عدیقاری کا آقڑ جاری نہیں ہوئے ہیں کئی سرکاروں کے مارچ میں شروعات سے یعنی تالہ بندی سے پہلے ہی گیرنا شروع ہو گئی تھی لیکن مارچ کے آخر سبتے اور اپریل کے پہرے سبتے میں اس میں بہت زیادہ تیزی سے بتلاو آیا ہے کوئی ڈائنٹین کی مہماری کے کارن آمروگیوں کی پریشانی کو سامنا نہیں کرنا پڑے اس کے لیے پر تیس بر میں بدوار سے چار سو پیڑی بہان موبائل وین سنچارت کی جائے گی یہ موبائل وین مخند موکھالے کے ساتھ انیہ بہت پورستان پر اپلت ہوگی اور گاؤں کا سوے میں پہنچ کر مریجوں کو سامانی بیماری کی اپجار اپلکت کروائی تھی کسی کو گمبر بیماری ہونے کے کارن اس کی جانکاری ملتی ہے تو اس کی سوچنا اوٹردکاری کو دی جائے گی تاکہ روگیوں کو طورت ایلاج مل سکے مکہ چکٹسک اور سوچ چکٹس آدھکاریوں کے سمدھ میں اس کے نیلیشت یہ کہہ ہے مکہ میں تسوک گھروں کے نیلستان پر پردھرکاروں کے ساتھ ویڈیو کورپرسنگ کے مدیم سمادیم سے ہوئی بارتہ کے دوران کہا گیا کہ نیجی اسپتالوں میں پورونا وائرس کے کارن نیامی تروگیوں کی سموچی توکچار سوڑا اپنے ہونے کی سکایتیں سامنے آئی ہے سرکار نے سے کمیتہ سے لیا ہے اور کئی سلطانوں کو نوٹیس بھی جاری کیا ہے مکہ مدیلی ڈوکٹوک سبدوں میں کہا ہے کہ نیجی اسپتالوں کے سرکت کی سکڑی میں اپنے نیتی کو سامنہ جگہ نمیدارے میں بھائے یعنی سرکار سکت سے کاروائی کرے گئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی نیچے اسپتال سے کسی مریج کو بینہ علاج سے واپس لوٹنے کی سکایت نہیں آئے سی ایم نے کہا کہ آرتک مدی اور کورونا کی کارنے سبی علاجیوں کیا تو ایسا چوپٹ ہو گئی ہے سی ایم میں بھارت سرکار پروتسان پیکیج دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مرمون سنگھ کے سامنے سنکر گھرور اتپاد جی ڈی پی کا تیم پرتسط پروتسان پیکیج دیا گیا تھا یو ایس نے پیدا ہوئے ہاں راتوں کو دیکھتے ہوئی جی ڈی پی کا دس پرتسط فرانس نے جرمالی نے یوکے نے جی ڈی پی کا پندرہ پرتسط پیکیج دیا ہے جبکہ بھارت سرکار نے کیول راجو کو سرلا کے آدھار پر نینے لے یا کوئی بھی نینے آنے فند میں لیا جاتا ہے تو پورے دیش میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے اگر کیا کیا اگر دیش میں تین مائس سے جب بھی لاغڈاؤن کھلتا ہے تو اس کے تیاریوں کو راجی سرکاروں کو سرلا کے ساتھ کرنے سرکار کو بھی کرنے چاہیے تاکہ دیش پر میں سون جی تنگ سے آرت اتھیک آرتھیک گتیویدیاں شروع ہو چکے موسو بھائک کا الٹ گروہر کو اندازی میں ہو سکتی ہے بھاری 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 سرکر سکتا ہے موسم کرنا موسم کی سنگم کے دور میں موسم ملکلتا بھی بہت ضروری ہے لیکن اس سال موسم کا جکر گر بڑھا گیا ہے اپریل مہینے میں جہاں دیش پر میں گرمی ہونی چاہیے تھی مہلا داتار کہیں نہ کہیں بھاریس کی خبرے سامنا آ رہی ہے ابھی تاجہ انوان کہتا ہے کہ اگرے چوبیس گھٹوں میں ڈوزار ڈیس میں کہاں کہاں وہ سم کیسا رہے گا وہی اگلے چوبیس ڈھوڈوں کے دوران جیپور چھتیس گڑھ اور چھتیس گڑھ کے پاکشی میں سے رازتان کے پاکشی میں بھاگو اور جمو کسمیر اور ہمارچل پردیش اگلے چوبیس گڑھوں کے دوران جمو کسمیر ہمارچل پردیش بھی ہارچارکن چھتیس گڑھ رازتان کے پاکشی میں بھاگو میں ایک دوستان پر ہمارچل پردیش کی گھتیس گڑھ اور چھتیس گڑھ جاری رہے گی پیچھے چوبیس گڑھ کے دوران ڈھوڈی ساو دریپوری بیہار اور موپی ہماری پاکشی بھاگال اور شکم اور پردیش بھارت کی کیرل میں کرچ کے مکے ساتھ ہلکی بارش ترج کی گئی ہے یہاں پر لگاتار چار پانچ دن سے ہلکی بارش ہی ہو رہی